ویس ٹام لیکم کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے تو دوہاں بین بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ میری چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں سسکرائب کریں اور آج کے بریک فاسٹ میں کیا ہے میں بھی بتاتی ہوں کہ آج کے بریک فاسٹ میں میں کیا بنانے لگی ہوں تو چلتے ہیں کیچن میں جی میں کیچن میں آ چکی ہوں تو اب میں پیاز کاٹ رہی ہوں پیاز بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ رہی ہوں ایک پیاز لیا اس کو درمیان میں دو تین کٹ لگائے ہیں پھر میں کاٹ رہی ہوں تو آنڈے یہ ساتھ پڑے ہوئے ہیں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں بریک فاسٹ میں کیا بنانے لگی ہوں تو آج بریک فاسٹ میں ہیں آملیٹ آملیٹ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے ہے آپ بھی دیکھئے گا اور پکائیے گا اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور مجھے کمنٹ کیجئے گا تو دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نان نان کس طرح ہم لوگ گھر میں تلتے ہیں اور کھاتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے حاس کر کے چائے کے ساتھ کھاتے ہوئے تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو اچھے لگیں تو ضرور بتائیے گا پیاز بھی تقریباً کٹ چکا ہے تو اب میں فرائی پان اوپر رکھ دیتی ہوں اور اس میں آئل شامل کرتی ہوں اور فلیم کو بھی تھوڑا سا تیز کر دیا میں نے تو آئل جتنا آپ استعمال کرتے ہیں اتنا ہی ڈالیے گا کچھ لوگ کم استعمال کرتے ہیں کچھ زیادہ کرتے ہیں اور دوسرا میرا فرائی پان نون سٹک نہیں ہے دوسرا ہے تو اس کے لئے تھوڑا زیادہ کرنا بڑتا ہے تاکہ پیاز اس کے پرچے پکنا جائے اب میں پیاز ڈال چکی ہوں پیاز کو اچھی طریقے سے علا لوں گی تاکہ سب پیاز میں آئل شامل ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دوں گی بیچ بیچ میں ہلاتی رہوں گی اب میں ٹماتر کاٹنے لگی ہوں ایک ٹماتر جو میں پہلے ایک کاٹا تھا اب دو ٹماتر رہ گئے ہیں تو ان کو میں جلدی جلدی کاٹتے ہوں ٹماتر چھوٹے چھوٹے تھے تین عدد میں نے لیے ہیں اور دو عدد اری مرچ لیے ہیں یہ کافی تکھی ہیں تو اس لئے میں دو عدد لیے ہیں اور سرخ مرچ شامل نہیں کروں گی صرف اری مرچ اور نمکی شامل کروں گی اب میں پھر تھوڑی دیر ایلال لیتی ہوں ٹماتر ہمیشہ باریک باریک کٹیں جتنے باریک کٹیں گے اتنا ہی اچھا آملیٹ تیار ہوگا پیاس کو ہمیشہ زیادہ فرائی نہیں کرنا چاہیے اور آملیٹ کے لیے لائٹ سا فرائی کریں جتنا لائٹ سا ہوگا ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا ہوگا اب مرچے بھی میری کٹ چکی ہیں تقریباً ایک رہے گی یہ مرچے دیکھیں ساتھ ساتھ بھی لاتے بھی رہیں تو پیاس تقریباً تیار ہو چکا ہے میں گھر میں اکثر ساتھ ساتھ ہی کم کر لیتی ہوں جلدی ہو جاتا ہے اب میں پیاس میں شامل کروں گی ٹماتر فلیم میں نے تیز کر دیا ہے کیونکہ ٹماتر ڈالوں گی پانی جلدی خوش کرنے کے لیے فلیم میں نے تیز کر دیا ہے آپ مجھے یقین ہو گیا ہے دیکھیں پیاس سارا اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا دیپ فرائی کرنا ہے بلکل لائٹ فرائی سوری اب اس میں ٹماتر شامل کر چکی ہوں ٹماتر کو اچھترے تھوڑ دیرے لانا چاہیے تاکہ سارے پیاس میں اچھی طرح مکس ہو جائے اب اس میں شامل کروں گی نمک نمک آپ بے ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں میں ہاری مرچ تو شامل نہیں کروں گی صرف حالدی او سوری ہاری میں سرخ مرچ نہیں شامل کروں گی صرف میں حالدی اس میں شامل کروں گی ہمیں ساتھ ہرا دنیاں کٹ لیتی ہوں چھوٹا چھوٹا ہلدی میں شامل کرنے لگی ہوں تھوڑی سی ہلدی میں نے شامل کی ہے آفٹی سپون سے بھی کم اب میں خوشک دنیاں ڈالنے لگی ہوں خوشک دنیاں بھی میرے آدھی چمچی راڑی ہے جس کو چمچی سمان آئے میرے مون تو اس کو بتاتی ہوں اس کو چمچ بلتے ہیں اب تقریباً مسالہ تیار ہو چکا ہے اس میں میں شامل کر دیتی ہوں ہرا دنیاں اور ایک انڈا میں پھینٹ لیتی ہوں جو پہلے سب سے پہلے شامل کروں گی املیٹ میں یہ انڈا میں نے توڑ لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے پھینٹ لوں گی تو اس طرح یہ ہوگا کہ جو مسالہ میں بنایا ہے پہلے اس میں ایک ادت انڈا پھینٹا ہوا شامل کروں گی پھر مسالے کو اچھی طرح مکس کروں گی یہ دیکھیں اس طرح مکس کروں گی سارے مسالے میں مکس ہو جائے تک مسالے کو ایک جگہ گھٹا کر دوں گی مکس ہونے کے بعد اب میں اس کو اس طرح پھیلا دیا تھوڑا سا گھٹا کر کے اب اس میں شامل کروں گی دوسرا انڈا یہ دیکھیں اب ایک اور انڈا اس میں شامل کروں گی یہ دیکھیں اب اس کو کیا کروں گی بھین تھوڑا سا ہی کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈک کے رکھ دوں گی اور نیچے سے فلیم بلکل ہی کم کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے ڈک دیا اگر فرق لگتا ہوتی اس طرح کر کے آپ میں پراتھے بنا چکی ہوں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ نان میں کیسے تلتی ہوں پانی میں ڈپ کیا اب پانی سے ایسے نکالا دنیاں تیر پاک لیں پھر دوسری سائل ایسے پھڑ لیں گی یا اوائل کا استعمال کریں آپ کا جو دل چاہے آپ اس کو استعمال کریں گی لگا دیا ہے آپ اس کو اس طرح باہر چلچلیاں کے آواز آنا شروع ہوگی ہے یہ پہلی کہا تھا اس کو کوشش کیجئے گا اگر ایسا ہو تو اس طرف کم پکائیے گا اگر آپ نے زیادہ پانی میں ڈپ کر لیا ہے زیادہ دیر ہوگی ہے تو اس کو زیادہ خوشک کرنے کیونکہ ایسے بغیر خوشک طوے پر اس کو مت ڈالیے گا جب کتاوے پر اس کو ڈالیں تو ایک طرف خوشک ہو جائے تھوڑا پھر دوسری طرف ہو پھر گھیل لگائی گا اور اس میں یہ جو زیادہ لگتا ہے گھیل لگائیں اوائل لگائیں یہ آپ کی اپنی مرضی پر پھنک کرتا ہے یہ دیکھیں براؤن ہو گیا اس کو اور زیادہ کرنا ہے کرسپی سا ہو جائے گا یہ دیکھیں تل چکا ہے آپ اس کو میں اتار لیتا ہوں اس کو لفظ رکھیں گے اس کا اوائل زیادہ ہوتا ہے تو پانی میں اوائل زیادہ ہوتا ہے تو اکبار اس سے رکھنے سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اکبار اس کا اوائل جذب کر لیتی ہے یہ اوائل جو کچھ بھی ہو اب دیکھیں اس کو میں دوسرے کل پر ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں دوسرا بھی ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں اس کو بھی اتار لیتی ہوں یہ دیکھیں اب میں مہمانوں کو بھی سرف کرتی ہوں آج ہم میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی سرف کرتی ہوں اور پر بھی کھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ناشتہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں چلیں جی بسم اللہ بسم اللہ پر بسم اللہ چاہتے ہیں آج ہم اچھا اچھا